کسی بھی design software کو سیکھنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے first of all آپ کو اس کے interface کا پتہ ہونا ضروری ہے interface means آپ اس tool یا اس website یا اس software سے کس طرح سے interact کر رہے ہو کون سی چیز کہاں پہ موجود ہے secondly آپ کو اس کے tools کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اس کے tools سے familiar نہیں ہیں تو آپ کو نہیں پتہ کہ کون سا design کس tool سے آپ create کر پاؤ گے and lastly آپ کو کچھ design sense کا ہونا ضروری ہے to create some stunning designs اور اگر ان تینوں چیزوں میں سے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ آپ 20 minutes میں canva کس طرح سے سیکھ کے کچھ stunning designs create کر سکتے ہیں اگر آپ beginner ہیں newbie ہیں یا آپ tech field سے relevant نہیں ہے لیکن still آپ کو daily life میں کچھ graphics create کرنے پڑتے ہیں تو canva is the best tool for that purpose اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہی سیکھنے والے ہیں تو جیسے ہی آپ canva کے اوپر account create کر لیتے ہو تو کچھ اس طرح کا interface آپ کے سامنے آتا ہے اس interface میں میں آپ کو بہت اچھے سے detail سے سمجھا دیتا ہوں ہم start کرتے ہیں right side سے so first of all یہ آپ کا display picture آپ کا name اس کے بعد create a design کے اوپر جیسے ہی آپ click کرتے ہو تو canva ask you کہ آپ کیا design کرنے جا رہے ہو کیا آپ ایک document create کرنے جا رہے ہو یا آپ ایک whiteboard چاہتے ہو جس کو پر آپ کچھ بھی write up کر سکتے ہو یا آپ ایک facebook کے لیے post design کرنا چاہتے ہو یہ سارے pre-made templates ہیں جن کو آپ use کر سکتے ہو اپنے کسی بھی design کے لیے and if you are going to create a custom design جس میں آپ like آپ کو client نے کہا یا آپ کی کوئی requirement ہے آپ نے اس size کا کوئی design create کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارا پاس option ہے custom size کے آپ اس کے اوپر بھی click کر سکتے ہو جیسے ہی میں custom size کے اوپر click کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ مجھ سے پوچھے گا کہ width اور height کیا رکھنی ہے recently میں نے جو design create کیا ہے جس میں 1200 by 2000 pixels height رکھی ہے اس کے بعد 1000 by 1000 بھی رکھی ہے تو آپ یہاں پہ اپنی مرضی کی dimensions add کر سکتے ہو moving forward یہاں پہ آپ کے notifications panel ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کی app بھی download کر سکتے ہو لیکن app download کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ ایک web based app ہے جو آپ website میں کام کر رہے ہو وہی اپنے software میں بھی کرنا ہے cloud based software ہے so یہاں پہ کچھ plans and pricing اور education stuff آ جاتا ہے جس کی ہمیں کوئی ایسا ضرورت نہیں پڑے گی design کرنے میں so جو right panel تھا وہ اتنا ہی تھا اب آج ہیں آپ اپنے left panel پہ so canva نے introduce کروایا ہے magic studio جس کے اندر یہ بہت ساری ایک amazing چیزیں AI based artificial intelligence based لے کے آئے ہیں like آپ اس کو کوئی command دیتے ہو کوئی script دیتے ہو یہ اس کے اوپر act کر کے آپ کو کوئی presentation آپ کو کوئی design create کر کے دیتا ہے we are not going that way ہم یہاں پہ ابھی بات کر رہے ہیں canva کے basic interface کی تو یہاں پہ آپ اگر projects کے اوپر click کرتے ہو تو جتنے آپ کے recent projects ہیں جن کے اوپر آپ نے کام کیا ہے وہ automatically save ہو جاتے ہیں اور وہ یہاں پہ رہتے ہیں مطلب آپ نے آج کام کیا اور تین ماہ بعد آپ کو یاد آیا ہے کہ میں نے ایک design create کیا تھا اس کے اندر تھوڑی سی changing کر کے میں نے وہ دوبارہ سے publish کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے projects کے اندر پڑا ہوگا یہاں پہ آجاتے ہیں templates templates کا مطلب ہوتا ہے کہ pre made design بنا ہوا ہے آپ اس کو ہی edit کر کے کچھ اپنے add up کر کے اس کے اندر آپ اس کو publish کر رہے ہو تو lastly یہاں پہ کچھ brand guidelines یا brand kits آتی ہیں اس کی ابھی ہمیں ایسا ضرورت نہیں ہے as a new designer اس کی ضرورت نہیں ہے کچھ apps ہیں canva کی like dial e ہے یا پھر کچھ voice to video ہے یا کچھ اس طرح کی apps ہیں جو canva نے third party apps کو اپنے ساتھ integrate کیا ہوا ہے تو we are not going that way either اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہ trash کا ایک option ہے یہاں پہ آپ کے وہ تمام designs جن کو آپ نے delete کر دیا ہے وہ یہاں پہ trash کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ تو canva کا basic سا interface تھا یہاں پہ آ کے اگر آپ کچھ search کرتے ہو تو first of all let me tell you یہاں پہ ایک بہت بڑا difference ہے canva کا search bar use کرنے میں آپ کبھی confused ہو سکتے ہو تو سب سے پہلے یہاں پہ اگر میں type کرتا ہوں facebook post let's say ہم facebook کے لئے post design کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہمیں suggestions مل رہی ہیں that are templates ٹھیک ہے آپ کو جو canva کی طرف سے remade templates مل رہے ہیں وہ یہاں پہ یہ وہ چیز ہے اور اگر آپ یہاں پہ projects کے اوپر click کر رہے ہیں اور facebook post کے اوپر click کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو وہ تمام projects آپ کے show کرے گا جن کے اوپر آپ نے کام کیا ہوا ہے تو کبھی بھی confused نہیں ہونا کہ آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی اور ہو یہ کیا projects کے اندر ہو so templates کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو canva ہے اس کے پاس wide variety of templates موجود ہے like میں نے یہاں پہ search کیا facebook post اور اس کے اوپر میں click کرتا ہوں enter press کرتا ہوں تو یہاں پہ tons of pre-made templates آ جائیں گے جن کو میں edit کر کے اپنا کچھ بھی design create کر سکتا ہوں اگر آپ ایک newbie designer ہیں تو یہ آپ کے لئے بہترین option ہے کہ آپ کوئی بھی pre-made design اس کو اٹھاؤ اس کے اندر کچھ changes کرو اپنا data put کرو کچھ color وغیرہ change کرو اور آپ اس کو publish کر دو لیکن اگر آپ ایک اچھے designer ہیں آپ experienced person ہیں اور آپ on the go یا کہیں بھی کچھ بیٹھ کے جلدی سے کچھ design create کرنا چاہتے ہو اور ڈوبی تک آپ کی access نہیں ہے تو custom design آپ create کر سکتے ہو so میں نے یہاں پہ search کیا facebook post templates یہاں پہ اگر میں search کرتا ہوں آپ کو کوئی youtube channel ہے تو میں یہاں پہ search کرتا ہوں youtube thumbnail like بہت سارے youtube ان کو ویڈیو تو بہت اچھی بنا رہے تھے لیکن ان کے thumbnails میں وہ lag کر رہے ہوتے ہیں تو canva has got discovered یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے pre-made اچھے اچھے thumbnails موجود ہیں جن کو ہم edit کر کے اپنا خود کا کچھ ایک thumbnail create کر سکتے ہیں first of all میں یہاں پہ let's say کوئی بھی ایک thumbnail کو open کر لیتا ہوں اور ہم اس کو edit کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا canva کو use کرتے ہو آپ کوئی بھی ڈیزائن کس طرح سے create کر سکتے ہو اس کو customize کیسے کر سکتے ہو for example مجھے یہ بہت thumbnail بہت زیادہ پسند آیا اور میں اس کو edit کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ آپ mobile phone کے اوپر بھی edit کر سکتے ہو اور آپ اپنی web app کے اوپر بھی اس کو edit کر سکتے ہو so میں یہاں پہ اس کے اوپر کلک کرتا ہوں customize this template اور canva ایک new page open کر دے گا جس کے اندر یہ مجھے اس کو edit کرنے کی facility دے گا so جیسے ہی آپ کسی بھی template کے اوپر کلک کرتے ہو یا آپ create a new design کے اوپر کلک کرتے ہو تو کچھ اس طرح کا interface آپ کے پاس آ جائے گا well یہ وہ interface ہے جہاں سے آپ کچھ بھی design کر سکتے ہو like ہم پہلے تھے dashboard کے اوپر جہاں پہ ہم نے decide کرنا تھا کہ ہم نے design کیا کرنا ہے اب ہم ایک step forward آ چکے ہیں اب ہم کچھ design کر رہے ہیں practically canva کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک software ہے جس کے اندر آپ کو freedom دیا جا رہا ہے کہ آپ کچھ بھی edit کر سکتے ہو کچھ بھی add up کر سکتے ہو کچھ بھی remove کر سکتے ہو so اس کی میں آپ کو reason بتاتا ہوں first of all let's say یہ والا ایک text ہے یہ editable text ہے میں اس کے اندر کچھ بھی add کر سکتا ہوں یا اس کو edit کر سکتا ہوں میں اس کے اوپر double click کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے double click کیا تو یہ text select ہو جائے گا اب اگر میں یہاں پہ اس کو change کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ اپنے simply keyboard سے press کروں گا newbie newbies guide okay so یہ دیکھیں میں نے text edit کر لیا آپ اگر خود سے text add کرنا چاہ رہے ہو like یہاں پہ کچھ text add کرنا چاہ رہے ہو اس کے لئے یہاں پہ type tool دیا گیا ہے اس سے text بھی کہہ سکتے ہیں type tool بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس canva نے بہت ساری ایسی fonts یا ایسے styles pre-made دیئے ہوئے ہیں جن کو آپ use کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ نے choose کرنا ہے کہ آپ ایک heading add کرنے جا رہے ہو آپ ایک sub heading add کرنے جا رہے ہو یا آپ simple text add کرنے جا رہے ہو let's say میں کہتا ہوں کہ میں ایک sub heading add کرنا چاہ رہا ہوں اور میں نے اس کے اوپر click کیا تو یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ ایک text کی layer آگئی ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو تھوڑا سا edit کرتا ہوں اور میں let's say کہہ لیتا ہوں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں newbies guide 2 جو 2 تھا اس کا newbies guide کا وہ ہم نے اس font کے اندر کرنا تھا تو یہ میں نے کر لیا let's say میں نے اب اس کا font change کرنا ہے تو میں کیسے کر سکتا ہوں simply آپ یہاں پہ یہ آپ کے پاس option ہے یہ دیکھیں canvas sense آپ کے left upper corner کے اوپر canvas sense کے اوپر آپ click کرتے ہو تو tons of fonts آپ کے پاس آ جائیں گی جن کو آپ use کر کے اپنا font style آپ کا جو text style ہے وہ change کر سکتا ہوں let's say میں یہاں پہ ایک font ہے مہار لکھا میں اس کے اوپر click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا font change ہو گیا let's say ہم اس کے font کے اوپر اس font کے اوپر click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا font change ہو گیا so this is how easy canva is آپ اگر یہاں پہ click کرتے ہو اس font کے اوپر تو یہ change ہو جائے گا اچھا یہ تو font change کرنے کی تو ہم نے بات کر لی یہاں پہ اگر آپ premium version use کر رہے canva کا تو آپ اپنے خود کے fonts بھی upload کر سکتے ہو like کوئی ایسا design create کیا جس کے اندر کوئی font specifically وہی use کرنا ہے تو آپ یہاں سے upload بھی کر سکتے ہو اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ میں نے text کا color change کرنا ہے like اس text کا color white ہے اور یہ dark کے اوپر dark اچھا نہیں لگ رہا تو simply یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے یہ دیکھیں جہاں سے font change کیا اس سے تھوڑا سا آگے text color کی بات آ جاتی آپ اس کے اوپر click کرتے ہو اور آپ یہاں سے white color آپ yellow color کوئی بھی color یہاں سے آپ choose کر سکتے ہو let's say میں نے یہاں پہ white color کے اوپر click کر دیا اور اس کا color جو ہے وہ یہ دیکھیں white ہو چکا ہے now let's say آپ کہتے ہو کہ میں نے اس text کا size change کرنا ہے تو بہت easy ہے اس کے دو way out ہیں firstly آپ اس کو click کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کے اس کے around ایک frame دے دیا جاتا ہے میں تھوڑا سا zoom کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل رہے یہ دیکھیں ایک frame دیا گیا آپ اس کو یہاں سے drag کر کے اس کا size کم یا زیادہ کر سکتے ہو اور دوسرا way out بہت ہی simple سا ہے جہاں سے آپ نے font change کیا ہے اس کے آگے font size کا ایک option ہے plus اور minus کا option ہے یا یہاں پہ آپ manually add کر سکتے ہو let's say میں اسے کہتا ہوں میں نے 50 points font کا size جو ہے وہ increase کرنا ہے تو اس نے اس کا size up to 50 points increase کر دیا ہے تو بہت easy ہے text کو use کرنا اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے text کے اوپر کچھ effects apply کرنے ہیں تو بہت simple ہے یہاں پہ آپ نے اس کو select کیا ہوئے اور یہاں پہ ایک effects کا option ہے اس کے اوپر click کر دیں تو یہاں پہ ایک یہ والا panel آجے گا یہاں پہ آپ اپنی مرضی کے effects supply کر سکتے ہو for example آپ shadow add کرنا چاہتے ہو آپ text کو تھوڑا سا lift کرنا چاہتے ہو آپ یہاں پہ کوئی glitch والا effect دینا چاہ رہے ہو text کے اندر all up to you مطلب canva کے اندر بہت ساری ایسی options دی رہی ہیں آپ کونسی choose کرتے ہو وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے اچھا text کی تو ہم نے بات کر لی اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کچھ elements کی جو بہت زیادہ ضروری ہے let's say آپ کو یہ والا background جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا آپ کو اس کا color پسند نہیں آرہا اگر آپ نے اس کو change کرنا ہو تو آپ کیسے کر سکتا آپ نے اس کے اوپر click کر لیا یہ select ہو گیا ہے اب اگر آپ کو یہاں پہ option آرہی ہے background color والی نظر تو that means اس کا color totally changeable ہے اگر یہ کوئی image لگائی ہوئی ہے تو پھر اس کا color changeable نہیں ہوگا آپ اس image کو change کر سکتے ہو so اس کا color change کرنے کے لیے آپ simply اس کے اوپر click کرتے ہو background color کے اوپر اور آپ یہاں سے اپنی مرضی کا color choose کر سکتے ہو like مجھے یہ والا blue color زیادہ پسند آرہا ہے یا یہاں پہ more over آپ gradients بھی apply کر سکتے ہو لیکن یاد رہے gradients mostly لوگ جو ہے وہ avoid کر جاتے ہیں اتنے زیادہ fancy colors جو ہیں وہ choose نہیں کرتے اچھا یہ تو بات ہو گئی colors کی اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی custom color دینا ہے تو وہ کیسے دینا ہے آپ یہاں پہ simply click کرو گے add new color کے اوپر اور بلکہ آپ یہاں پہ let's say اس کو click کر رہے ہو اس کے اوپر اور یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر یہ click کرنا ہے یہ جو center میں ایک icon دیا ہوئے یہاں پہ آپ اپنی مرضی کا color code add کر کے color change کر سکتے ہو کوئی بھی color code specifically آپ کو دیا گیا ہے تو آپ وہ والا color code بھی اس کے اندر add up کر سکتے ہو تو colors والا issue آپ کو نہیں ہوگا canva کے اندر آپ custom color بالکل add up کر سکتے ہو اچھا یہ تو بات کر لی ہم نے text کی بات کر لی ہم نے بات کر لی colors کی اب ہم بات کرتے ہیں elements کی تو یہاں پہ elements کے اوپر جیسے ہی میں click کرتا ہوں تو ہمارے پاس بہت ساری options آ جائیں گی elements کے اندر first of all میں یہاں پہ click کرتا ہوں let's say یہ والا subscribe والا button میں delete کر دیتا ہوں اور یہ میں یہاں پہ کچھ fancy's آیا کچھ اپنی مرضی کا subscribe والا button add کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ search کروں گا search elements میں جا کے subscribe اچھا elements ہیں کیا basically backgrounds gifs اس کے بعد آپ کے clip parts اس کے بعد آپ کے text اس کے بعد frames mockups بھی کہتے ہیں وہ سارا کچھ یہاں پہ videos even جو stock footageز ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ آ جاتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس تین options ہیں graphics کی graphics means جو graphic based ہیں جن کے color change ہو سکتے ہیں vector based graphics وہ آپ یہاں پہ add کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ کچھ videos آ جاتی ہیں میں videos کی ابھی ضرورت نہیں ہے یہ stock footageز ہیں اس کے بعد photos آ جاتی ہیں میں photos کی بھی ابھی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد audios آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں elements کے اندر fall کر رہی ہیں سو ہمیں یہاں پہ graphics کی ضرورت ہے میں graphics کے اوپر click کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں subscribe کے ہمارے پاس کافی سارے button یہاں پہ موجود ہیں میں یہاں پہ let's say اس کے اوپر click کرتا ہوں مجھے یہ والا subscribe کا button پسند آیا یہاں پہ اس نے میرے پاس مجھے add up کر دیا ہے اور میں اس کو یہاں پہ اپنی مرضی سے resize کر کے جہاں پہ بھی adjust کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا layers کا concept آپ کو سمجھا دیتا ہوں first of all یہ دیکھیں start میں canva نے layers والا concept نہیں دیا تھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والی جو layer ہے اس کے اوپر fall کریے لیکن میں یہ چاہتا ہوں اس کے نیچے چلی جائے آپ اس کے اوپر click کرو گے آپ position میں جاؤ گے اس کے بعد subscribe آپ اپنی مرضی سے اس کو کہیں بھی adjust کر سکتے ہو like آپ جس بھی graphics کے پیچھے لے کے جانا چاہ رہے ہو جس graphic کے اوپر لے کے آنا چاہ رہے ہو اس layer کو آپ اس کے اوپر لے کے آ سکتے ہو تو layer والا جو scene ہے canva نے بہت زیادہ آسان کر دیا جب سے layer والا scene آیا تو آپ designs کو easily manage کر سکتے ہو like layers والا issue آپ کو نہیں ہوگا اب یہاں پہ بات کرتے ہیں shapes کی تو let's say میں اس کو delete کر دیتا ہوں میں اس کو بھی delete کر دیتا ہوں یہاں پہ مجھے ایک shape کی ضرورت ہے میں نے وہی والا design recreate کرنا ہے مجھے ایک rectangle کی ضرورت ہے تو I'm gonna press simply R میں اپنے کی بورڈ کے اوپر R press کروں گا اور میرے پاس یہ ایک rectangle آجے گا میں اس کا color یہاں سے change کر کے وہی والا white رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے وہی والا design میں create کرنا سکھا سکوں اب میں نے یہاں پہ اس کے اوپر اس کو میں نے resize کر لیا اپنی مرضی سے let's say میں نے اس کو یہاں پہ resize کر کے میں نے یہاں پہ اس کو adjust کر دیا اب بات کر لیتے ہیں زرہ کچھ frames کی frames کیا ہوتے ہیں میں یہاں پہ search کرتا ہوں frame اور enter press کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کافی سارے frames آ جائیں گے well یہ والے frames جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ تو traditional frames ہیں canva کے اندر frames کا مطلب ہوتا ہے mockups آپ کوئی بھی ایک specific shape select کرتے اس کے اندر اپنی picture کو add up کر دیتا ہوں تو let's say میں یہاں پہ اس کے اوپر click کرتا ہوں اس والے یہ جو floor والا frame میں اس کے اوپر click کرتا ہوں اگر تو یہ background میں یہ والا scenery آ رہا ہے تو that means آپ نے صحیح والا frame select کی ہے میں اس کو یہاں پہ adjust کر لیتا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر picture آپ نے کس طرح سے اور ہم نے embroidery relevant کوئی بھی picture یہاں پہ یہ دیکھیں آپ photos کی باری آگئی اب ہم نے photos add کرنی ہے میں یہاں پہ let's say اس کو click کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ drag کر کے frame کے اندر لیتا ہوں تو this is how beautiful canva is working so simply آپ یہاں پہ کوئی بھی photo add کر سکتے اپنے خود کے photos add کر سکتے ہو یہ ہے text والا panel اس کے بعد یہ ہے uploads والا panel جس کے اندر آپ اپنی مرضی کی جو products ہیں آپ اپنی مرضی کی جو uploads ہیں وہ add up کر سکتے ہو اس کے بعد ہم چلتے ہیں create a new design کے اوپر یہاں پہ design کے اوپر click کرتے ہو تو again یہاں پہ آپ کو کافی سارے templates مل جاتے ہیں جن کو آپ edit کر سکتے ہو یہاں پہ add up page کے اوپر یہاں پہ آپ کے پاس 3 options ہیں first of all یہ lock option ہے اس کے بعد آپ کے پاس duplicate page کی ہے اس کے بعد آپ کے پاس add page کی ہے duplicate page کا مطلب ہے کہ آپ copy create کر کے اس کے اندر کچھ changes کرنا چاہ رہے یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو اس نے ایک duplicate copy create کر دی اگر میں ایک new page کے اوپر کلک کرتا ہوں create کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں create a design کے اوپر اور let's say میں custom size کے اوپر کلک کرتا ہوں اور میں نے یہاں choose کیا 1000 by 1000 اور let's say ہم کچھ create کرنا چاہ رہے ہیں اپنے facebook page کے اوپر کوئی promotional event create کرنا ہے تو scratch first of all مجھے ایک background چاہیے تو میں elements میں جاؤں گا elements میں جا کے میں search کروں گا let's say dark background ھیک ہے dark background کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ photos میں چلے جاتے ہیں ہمیں photos ہی چاہیے ہمیں کوئی بھی یہاں پہ ابھی کلی graphics نہیں چاہیے تو let's say مجھے یہ design ہے وہ پسند آیا اپنے background میں use کرنے کے لئے تو میں اس کے اوپر کلک کر کے اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں ابھی میں کیا create کرنے والا ہوں ایک فیس بوک پوسٹ ہی create کرنے والے ہیں again ہم elements میں جا کرتے ہیں product ٹھیک ہے اور photos کے اندر جا کے let's say first of all تو مجھے یہ چاہیے اس کے اوپر میں اپنی product کو شو کرنا چاہتا ہوں تو اس کو ہم یہاں پر place کر لیتے ہیں right here ٹھیک ہے اب ہم search کرتے ہیں یہاں پر let's say beauty products ٹھیک ہے beauty products کے اوپر ہم click کرتے ہیں یہاں پر مرپس کافی ساری photos آگئیں let's say ہم graphics کے اوپر بھی click کرتے ہیں اور all میں جا کے دیکھتے ہیں ہمیں شاید کوئی اچھا product مل جائے جس کو use کر سکیں شاید کوئی background remove ہوا اگر background نہیں بھی remove ہوا تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں canva کے اندر یہ والی facility بھی available ہے لیکن کوئی اس طرح کی product اگر ہمیں ملے تو پھر ہی ہم اس کو کچھ دیکھیں یہ بڑی اچھی photo مل گیا مجھے یہ product کی اس کو use کر سکتا ہوں background کس طرح remove کرنا ہے let's say میں اس کو place کرتا ہوں اگر ہم نے quickly shadow دینا میں اس کو بڑا simple way out بتاتا ہوں آپ نے یہاں پہ سرچ کر لینا ہے shadow اور یہاں پہ آپ کو کافی سارے shadows جو ہیں وہ ready made shadows مل جائیں گے all میں جا کے آپ دیکھتے ہیں اور graphics میں تو بیسیکلی آپ یہاں پہ shadows let's say مجھے یہ shadow پسند آیا اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ shadow اس کے اوپر آرہ ہے ہمیں اس کے اوپر نہیں چاہیے ہمیں اس کے نیچے چاہیے تو simply ہم position میں جاتے ہیں اور layers میں جاتے ہیں اس product back کے اوپر shadow کو لے آئیں گے so this is how layers کو manage کر رہے ہوتے یہ والا جو beauty product ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ اس کے اوپر double click کرتا ہوں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں delete ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ اس کو یہاں پہ place کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کوئی company logo لگانا ہے تو elements میں جا کے کوئی logo search کر لیتے ہیں اور کوئی بھی logo لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو آپ اپنے خود کے logo کے ساتھ replace کر سکتے ہیں let's say آپ کا جو logo ہے یہ والا logo ہے آپ اس کو یہاں organic feel ہو رہا ہے تو beauty product سے relevant ہے آپ اس کو یہاں سے reposition کر کے یہاں پہ paste کر سکتے contact یا اپنا address add کر سکتے ہو یہاں پہ right here اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں simply press R ٹھیک ہے آپ کے پاس آجائے گا rectangle rectangle کو آپ تھوڑا سا resize کریں اور اس کو place کریں ٹھیک ہے اس کو لے آئیں یہاں پہ right here ٹھیک ہے color اس کا change کر کے آپ چاہے white کر دیں یا آپ کچھ بھی کر دیں لیکن یہ color نہ رکھیں ٹھیک ہے آپ نے white کر دیا that that's fine اور یہاں پہ آکے add a sub heading اس کے اوپر آجیں اور جو text ہے اس کا color سب سے پہلے change کریں black اور اس کو لے یں آپ یہاں پہ ٹھیک ہے follow us on social media ٹھیک ہے اور اس text کا size جو ہے وہ میں تھوڑا سا decrease کروں گا let's say it's fine here اور آپ اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ چاہیئے social media کے icons اور آپ یہاں پہ search کرتے ہیں social media icons اور یہاں پہ آپ کے پاس کافی سارے icons آ جائیں گے جن کا add کر سکھ گے let's say یہاں پہ instagram icon search کرتے ہیں instagram icon آج گا یہ والا آپ اس کو یہاں پہ use کر سکتے ہو مطلب canva کے اندر جو possibilities ہیں unlimited ہیں آپ کچھ بھی یہاں پہ suppose رہے ہوتے ہو اور وہ آپ کے پاس elements کے اندر موجود ہوتا ہے so this is how اگر آپ کو یہاں پہ facebook icon چاہیئے تو آپ facebook icon add کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اس کو resize کرو بہت easy ہے canva کو use کرنا اور آپ day to day جو آپ کے task ہوتے ہیں graphic based ان کو بڑا easily create کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک simple سا design create کرنے کی کوشش کی ہے مزید آپ اس کے اندر چیزیں add کر سکتے ہو فور شور اگر آپ خود سے add کرنا چاہو تو time بہت زیادہ short ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ delay نہیں کریں ہم canva دوسرے فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہوں simply میں جاتا ہوں file میں create new design کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ بات کر لیتے ہیں ویڈیو کی لائک اس کے اندر آپ animations بھی create کر سکتے ہو یا motion graphics ہیں ان کو create کر سکتے ہو simply یہاں پہ میرے پاس blank canvas آ گیا ہے جس کو آپ use کرتے ہو کچھ بھی ویڈیو یا animations create کر سکتے ہو میں اب آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم ایک background لے لیتے میں اس میں custom بتاؤں گا آپ کو بہت سارے templates مل جیں گے جن کو آپ use کر کے یہاں پہ کچھ animations یا پھر motion graphics create کر لوگے میں background کے اوپر search کر رہا ہوں اور ہم photos میں جاتے ہیں photos والا background ہم لے کے آتے ہیں first of all یہ design مجھے پسند آیا میں اس کو drag کر کے as background لینا چاہا رہا ہوں تو یہ دیکھیں as a background آگیا اب یہاں پہ ایک text یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں یہ مجھے پسند آئی یا not this this one ٹھیک ہے this one welcome little one یہ جو نیچے والا text ہے میں اس کو کر دیتا ہوں delete اور اس text کو اب ہم تھوڑا سا animate کرنے کی کوشش کرتے ہیں first of all تو ہم تھوڑا سا look change کر لیتے ہیں black ہے plain feel آ رہا ہے میں اس سب سے جا کے color change کروں گا اس کے بعد ہم جائیں گے effects میں اور میں ایڈ ایڈ کروں گا lift والا maybe اور اس intensity جو ہے میں اس کو تھوڑا سا decrease کر دوں گا یا پھر ہم shadow بھی دے سکتے ہیں shadow کے اندر let's say color دیتا ہوں black ہاں اب تھوڑا سا better ہے اور اس کی جو transparency ہے اس کو ہم تھوڑا سا increase کریں to this looks good اب ہم اس کو animate کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ simply click کر وقت animate کر لیں تاکہ آپ کی ویڈیو ہے وہ consistency کے ساتھ چلتی رہے یہاں پہ آپ my name is یا کچھ بھی آپ پہ text add کر سکتے ہیں john ٹھیک ہے اور اب ذرا میں اس کا animation style ہم change کر دیتے ہیں ہم جاتے ہیں یہاں پہ pop کے اندر اور یہاں پہ اس کے لئے میں animation لگا دیتے ہیں یہوالا یا پھر کچھ اچھا سا لگاتے ہیں this one is fine ٹھیک ہے اچھا لگ رہے ہیں ابھی میں اس کو play کرتا ہوں ویڈیو کو تو کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں start سے okay this is how آپ کی animation جو ہے وہ اس کے اندر canva کے اندر بڑی amazing animation ہو سکتی ہے اور آپ بڑے مزے مزے کے جو ویڈیو ایفیکٹس ہیں وہ create کر سکتے موشن گرافکس create کر سکتے ہو mobile phone کے اندر بھی same کام کرتا ہے اچھا یہ ہم نے بات کر لی اب میں یہاں پہ کچھ add on tools آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے آپ اس کو کلک کرتے ہو اس کے اوپر ایک لیئر کے اوپر تو یہاں پہ کچھ ہمارے پاس option آتی ہے ایک تو یہ position والی ہے اس کا میں نے آپ سمجھا دی ہے backward یہ layer کو manage کرنا اس کے بعد کچھ یہاں پہ اور option آتی ہے لائک آپ اس layer کو lock کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے lock شیئر کے اوپر آپ کے پاس multiple options آئیں گی یہ دیکھیں یہاں پہ copy link کر کے آپ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو اس کو آکے edit کر سکتے آپ یہاں پہ download کے اوپر klik کرتے ہو آپ کے پاس کافی ساری options آئیں گی جی پی اگر آپ کچھ پرنٹ pg کے اوپر klik کرتا ہوں اور میں یہاں پہ download کے اوپر klik کرتا ہوں تو یہ میرے پاس download بھی ہو جائے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ add-ons کی ہم بات کرتے ہیں کچھ add-ons کی جو canva کے اندر مزید available ہیں اگر آپ کے پاس Microsoft Word نہیں ہے یا جانتے تو یہاں پہ آپ canva کے اندر بہت اچھے طریقے سے اپنے documents کو manage کر سکتے ہو you can create your CVs resumes آپ documents assignments create کر سکتے ہو یہاں پہ جس طرح جس طرح سے word یا google docs کے اندر کام کرتے تھے تو یہاں پہ کچھ بھی type کر کے آپ doc کے اندر save بھی کر سکتے ہو آپ print بھی کر سکتے ہو آپ اس کو PDF کے اندر بھی save کر سکتے ہو second ہمارے پاس کچھ اور options ہیں canva کے اندر like یہاں پہ آپ کو وائیڈ board مل جاتا ہے mood board بھی کہ سکتے آپ اس کے اوپر کچھ design کر سکتے کچھ all you have to do آپ اپنی مرضی کا favorite جو بھی آپ کا template ہے اس کو choose کریں اس کو edit کریں اور you are ready to set your presentation you are ready to rock your presentation ٹھیک ہے یہاں سے اگر اس کو click کر لیتا اس کے اوپر تو میرے پاس سارے pages آ جائیں گے simply آپ نے text دیز ہیں اچھا یہ بات ہوگی presentation اس کے بات آپ logos بھی design کر سکتا method بالکل سیم ہے جو میں نے ایک design کر کے دکھایا moreover آپ canva کے اندر websites design کر سکتا جو کہ بہت اچھی بات ہے آپ canva کے اندر landing pages create کر سکتا آپ infographics create کر سکتا method سارا سیم ہے اگر آپ canva کو بہت detail میں سمجھ نا چاہتے ہو تو میں نے پوری playlist کر کی پرو بن سکتے ہو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو دوسروں کے ساتھ share لازمی کیجئے گا moreover مجھے اپنا feedback لازمی دیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی I'll be seeing you in the next video تب تب تک اللہ حافظ